اسلام علیکم میں مبین حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹیک آج میں آپ کے لئے لے کر آ گیا ہوں موبائل کی چار ایسی سیکرٹ سیٹنگز جن کے بارے میں آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے آئیے جی بینہ ٹائم گوائیچ جلتے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر اور دیکھتے ہیں ان سیکرٹ سیٹنگز کو جی ہمارے پاس جو موبائل کی سب سے پہلی سیکرٹ سیٹنگ ہے وہ ہے جی ڈسپلی زوم جی ہاں آپ اپنے موبائل کے ڈسپلی کو کہیں سے بھی زوم کر سکتے ہو سمپلی جیسے ہم اپنی گیلری پچرز کو زوم کر سکتے ہیں آپ ویسے ہی اپنے ڈسپلی سکرین کو بھی زوم کر سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے بہت اچھا فیچر ہے جنہیں دور سے نظر نہیں آتا اور وہ اپلیکیشن کے چھوٹے چھوٹے نام ریڈ نہیں کر پاتے اس سیٹنگ کو اون کرنے کے لئے ہمیں جانا ہوگا سمپلی اپنی سیٹنگ کے اندر سیٹنگ کے اندر جانے کے بعد آپ نے جانا ہے ایسیسیبیلٹی کے اندر ایڈ ایسیسیبیلٹی کے بعد ہمیں سیکنڈ آپشن پر جانا ہے ویزیبیلٹی انہینسمنٹ ایڈ ویزیبیلٹی انہینسمنٹ کے اندر جانے کے بعد آپ کو جانا ہوگا مینگنیفیکیشن کے اندر اور مینگنیفیکیشن کے اندر جانے کے بعد آپ کو جانا ہوگا ٹرپل ٹیپ سکرین ٹو مینگنیفائی فرسٹ آپشن پر اور یہ سیٹنگ کو آپ نے سمپلی اون کر دینا ہے یہ آپ کے موبائل میں اوف ہوگی آپ نے سمپلی اس کو اون کر دینا ہے اون کرنے کے بعد اب آپ اپنے ڈسپلی سکرین پر جہاں تین دفعہ ٹیپ کروگے آپ کی سکرین وہاں سے زوم ہو جائے گی ٹھیک ہے جی جہاں تین دفعہ ٹیپ کرو گے وہاں سے زوم ہو جائے گی اور آپ بہت آسانی سے اپنی اپلیکیشن کا نام بھی پڑھ سکتے ہو اور اس کا آئیکن بھی دیکھ سکتے ہو اور دوبارہ تین دفعہ ٹیپ کرنے سے ہماری سکرین زوم آؤٹ ہو جائے گی یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا فیچر ہے جن کو دور سے نظر نہیں آتا وہ اپنی سکرین کو جہاں سے مرضی زوم ان کر کے دیکھ سکتے ہیں آئیے جی چلتے ہیں موبائل کی نیکس سکرین سئٹنگ کی طرف اور دیکھتے ہیں نیکس سئٹنگ کو ہمارے پاس جو موبائل کی نمبر 2 پر سیٹنگ ہے وہ ہے ہینگنگ کے حوالے سے جن دوستوں کا موبائل ہینگ ہوتا ہے وہ اس سیٹنگ کو کر کے اپنے موبائل کی ہینگنگ ختم کر سکتے ہیں اس سیٹنگ کو کرنے کے لیے آپ کو پریس کرنا ہوگا اپنا پاور بٹن پاور بٹن پریس کرنے کے بعد آپ کو پاور آف کا اپشن آ جائے گا پاور آف کے اپشن کے اوپر آپ نے تھوڑی دیڑ ٹیپ کرنا ہے تو آپ کے پاس اپشن آجے گا سیف موڈ کا آپ جیسے سیف موڈ پر کلک کرو گے تو آپ کا موبائل ایک دفعہ ری سٹارٹ ہوگا اور یہ سمپلی ری سٹارٹ نہیں ہے اس کے اندر آپ کا موبائل ڈی بگنگ کرے گا سیف موڈ میں ڈی بگنگ کرے گا جس کی وجہ سے آپ کا جو فال تو ڈیٹا ہے جس کی وجہ سے موبائل ہنگ ہو رہا ہے وہ ایٹومیٹکلی طریقے سے رف ہو جائے گا ڈیلیٹ ہو جائے گا آپ یہاں سے موبائل ری سٹارٹ کریں گے تو ڈی بگ ہوگا تو آپ کی ہنگنگ کی جو پرابلم ہے وہ بلکل سالو ہو جائے گی آئیے جی چلتے ہیں اپنی نیکس سیٹنگ کی طرف اور دیکھتے ہیں موبائل کی نیکس سیٹنگ جی ہمارے پاس جو موبائل کی نیکس سیٹنگ ہے وہ ہے جی کی بورڈ ٹچ جی ہاں آپ اپنے موبائل کے کی بورڈ کو ٹچ کے اندر چینج کر سکتے ہیں ویسے تو وائس میسیج نے ہماری کمیونیوکیشن کو بہت آسان کر دیا ہے اور ایٹی پرسن لوگ وائس میسیج ہی یوز کرتے ہیں اپنے بات کرنے کے لئے لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی ٹائپنگ کا شکین ہے جو ٹائپنگ کرتے ہیں تو ان کے لئے بہت اچھا فیچر ہے کہ آپ اپنے کی بورڈ کو ٹچ پیڈ کے اندر چینج کر سکتے ہو جی ہاں ہم جب اپنا کچھ بھی رائٹ کر رہے ہوتے ہیں کوئی لفظ تو ہمارا پیچھے سے کوئی اگر ورڈ غلط ہو جائے ایک ڈیجٹ غلط ہو جائے یاں تو ہمیں پورا لفظ ڈلیٹ کر کے دوبارہ لکھنا پڑتا ہے یاں تو ہم اپنے کرسر کو ایک ایک کر کے پیچھے لے کر جاتے ہیں دیکھیں اس طرح پیچھے لجانا وہ کبھی کسی لفظ کے آگے جا کے رک جاتا ہے کبھی کسی لفظ کے تو ہمیں بہت پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے ٹھیک ہے جی آپ سمپلی اپنے کی بورڈ کو ٹچ کے اندر چینج کریں اور اپنے کرسر کو اپنے تھم نیل سے موو کروائیں اس کے لیے ہمیں اپنے سپیس پار کے پٹن کو تھوڑی دیر پریس کرنا ہوگا پریس کرنے کے بعد دیکھیں کرسر کنٹرولر آ چکا یہ اب ٹچ کے اندر چینج ہو چکا ہے آپ کا پورا کی بورڈ اب آپ اپنے کرسر کو اپنے تھم سے موو کروا سکتے ہو جیسے ہی آپ لیفٹ کریں گے تو ہمارا کرسر لیفٹ جائے گا جیسے ہی آپ اپنے تھم کو رائٹ کریں گے تو آپ کا کرسر بھی رائٹ جائے گا یہ فیچر بہت ہی کمالک ہے آپ اپنے کی بورڈ کو ٹچ پیڈ کے اندر چینج کر سکتے ہو آئیے جی چلتے ہیں موبائل کی نیکس سیٹنگ کی طرف اور دیکھتے ہیں اگلی سیٹنگ کو ہاں موبائل کی جو اگلی سیٹنگ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ بیسیکلی ایک سیٹنگ نہیں ہے وہ ہے جی ایک اپلیکیشن گوگل لینز جو آپ کو پلے سٹور سے بہت ہی آسانی سے مل جائے گی یہ کام تو گوگل کی طرح کرتی ہے لیکن تھوڑا سا اسے ایڈوانس کرتی ہے گوگل میں جب ہم کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا نام پتا ہونا چاہیے اگر ہمیں کسی چیز کا نام نہیں پتا تو ہم وہ گوگل میں سرچ نہیں کر سکتے کیونکہ جب ہم سرچ بار میں کوئی چیز نہیں لکھیں گے تو ہمارا گوگل اس کو سرچ ہی نہیں کرے گا لیکن گوگل لینز اسے تھوڑا سا ایڈوانس ہے گوگل لینز میں اگر آپ کسی چیز کی پچر ٹیک کروگے اگر ہمیں کسی چیز کا نہیں بھی پتا تو آپ کے سامنے وہ چیز پڑی ہے آپ سمپلی گوگل لینز سے اس کی پچر بناوگے تو وہ آپ کو گوگل پر سرچ کر کر دے دے گا اس چیز کے ریلیٹڈ سب کچھ اس کا نام بھی دے دے گا اور اس کے جو ساری انفرمیشن ہے وہ بھی آپ کو بہ آسانی دے دے گا آپ نے صرف ایک پچر بنانی ہے اگر آپ کو اس چیز کا نام نہیں بھی آتا تو آپ پچر بناوگے اور سرچ کر دوگے تو آپ کو ٹوٹلی انفرمیشن مل جائے گی آئی ہوپ کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آگے فیوچر میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ اور ویڈیو مل سکیں ہمیں آپ کا اپنا مبین حمزہ اللہ حافظ اللہ نگے بان السلام علیکم